بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اپنا قرب نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی آفیت دے آمین سم آمین اور آج کا ولوگ ہے جی آپ کے ساتھ بارش شیئر کر رہی ہوں تو اس دن بہت زیادہ بارش آئی تھی یہ آئی تنگ دو تین دن پہلے کی بات ہے تو اس دن زیادہ نے بہت زیادہ انجوائی کیا زیادہ نے بلکل فرس ٹائم خود بارش میں نہایا ورنہ میں اسے خود پکڑ کے لے جاتی ہوتی تھی کہ یہ نہائے تاکہ تو بارش کی پانی سے نہانا چاہیے لیکن یہ بہت ڈرتا تھا اور یہ فرس ٹائم خود ہی گاڑی لے کے اور یہ نہانا سٹارٹ ہو گیا پہلے تو میں نے اسے تھوڑا منع کیا مجھے ایسے ٹر لگنے لگیا کہ اسے بخار نہ ہو جائے لیکن پھر شہر روز ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں گرمیوں کی بارش ہے نہانے دو تو بس پھر میں نے اسے بنا نہیں کیا پھر اس نے خوب مزے سے نہایا پھر اس کے بعد ایک بار میں نے اس کے اوپر سے پانی بہا کے پھر اس کو چینج کروا دیا پھر اس کے بعد بھی اس کا بہت دل تھا پھر میں نے کہا نہیں کیونکہ شام رات ہو چکی تھی اور اتنی زیادہ بارش تھی پوری گلیاں بھر گئی تھی کافی جگہوں پہ کافی پانی تھا مجھے تو تھوڑا سا وہ چیز بھی یاد آگئی تھی جو پہلے بچھلے سال سلاب آیا تھا تو اللہ پاک خاص رحم کرے اپنے رحمت کی بارش دے اور بس اپنا خاص رحم و کرم فرمائے ہمارے ملک پر ہم مسلمانوں پر انسانوں پر تو اور یہ ان کو پارک لے گئے تھے یہ ہم لوگ اس پارک میں ہم لوگ تقریباً ڈیلی جاتے تھے ایک ٹائم میں لیکن آج کل ہم لوگ بہت زیادہ کم جا رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے جانا تھا کہیں پر لیکن پھر وہاں دیر تھی تو پھر سٹیہ روز کہتے ہیں چلو ہم پارک چلے جاتے ہیں پھر ان کو پارک لیا اور یہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے جیسے ہی مرہا بائک سے اتری اور اس نے تو ڈبل ڈبل سٹیرز نیچے اترنا سٹارٹ کرنی میں پکڑی بھی تھی میں پیچھے گیر رہی تھی اور یہ ڈبل ڈبل سٹیرز اتر رہی تھی لیکن برحال یہ بہت مزے سے خوشی سے بھاگتے ہوئے آئے انہوں نے پھر میرا کوئی سلائٹ سیسا جھولے سارے اتنے پسند ہیں تو اب یہ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ یہ والا جھولا کب فری اور میں پھر اتروں جب فری ہوتا تھا میں آواز دیتی تھی لیکن ظاہرہ یہ مجھ سے تھوڑا دور تھے میں سائٹ پہ بینچ پہ بیٹھی بھی تھی تو بس ان کو دیکھ رہی تھی کچھ کلپس ریکارڈ کر رہی تھی پھر آخر ان کو دو جھولے جو تھے اکٹھے خالے ہوئے اور ان کو مل گئے پھر میں نے کہا کوئی لے لے گا جلدی سے آ جاؤ پھر شام بھی ہو رہی تھی کچھ بچے کم ہو گئے تھے تو پھر ان دونوں کو جھولا ان دونوں کا یہ جھولا مل گیا تو یہ بڑے خوشی سے لینے لگ گئے زید تو پھر اتر کے چلا گیا تھا زید کو سلائٹ کافی پسند ہے یہاں پر یہ سلائٹ پہ اوپر اس طرح کی جو ایسے سٹیرز ٹائپ بنی ہوئی ہے جس پہ پاؤں رکھ کے جا رہا ہے اس نے سلائٹ بہت شوق سے لی تھی اور میرہ کو ہم نے وہ دوسرے والا جھولا اس پہ وہ کافی دیر بیٹھی رہی تھی جھولا جھولتی رہی تھی پھر یہاں پر جب زید سلائٹ لے رہا تھا تو میں ایسے دور ہی بیٹھی بھی تھی میرہ کو دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ زیادہ چھوٹی ہے تو وہ گر نہ جائے تو یہاں پر اس کو تین چار بچے تھے جو تنگ کر رہے تھے تو یہ ایک دم سے بھاگتا وہ آیا تو پھر میں نے دیکھا میں نے کہا کیا ہوا پھر مجھے سمجھ بھی آ گئی تھی پھر میں نے کہا نہیں ہے ایسے ڈرتے نہیں ہیں کسی سے بھی اور وہ اس کو اس لئے بھی ڈر آ رہے تھے کہ وہ اکٹھے تھے اور یہ اکیلا تھا پھر یہ ڈر کے مارے جان ہی رہا تھا اور بس پھر اور کچھ کھانے کا تو خاص کلپ نہیں ریکارڈ کیا بس ابھی میں نے منگو شیٹ بنایا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو ریکارڈ کر لیتی ہوں یہ میں نے فرس ٹائم اس سیزن میں بنایا کل میں نے بنایا تھا وہ بس ایک ہی منگو کا بنایا تھا زیادہ کے لئے پھر تھوڑا بہت ہم نے بھی چک لیا تھا لیکن پورے طریقے سے میں نے آج بنایا اور یہ دال بنی تھی دال اور کیمہ ہمی نے بنایا تھا لیکن اس میں اتنی مرچے دی اتنی مرچے تھی تو سب نے نہیں کھایا سب نے تھوڑا تھوڑا کھا کے رکھ دیا باقی یہ چینی برف دودھ اس کو میں نے اکٹھا کر لیا آم کو پیل کر کے اس کے سلائسیس کر لیا رفلی اور پھر میں برف کو اس طرح سے کرش کرتی ہوتی ہوں ایک رومان لے لیتی ہوتی ہوں صاف اس کے اوپر وہ جو دوری ڈنڈا اس سے ایسے مارتی ہوں تو یہ اس طرح کرش ہو جاتا ہے ایزی لی سو اس کو میں پھر ایڈ کر کے پھر بنا لیتی ہوں تو یہ ذرا آسانی سے بن جاتا ہے اور بس پھر یہ تھنڈا تھنڈا تیار ہو گیا تھا ابھی عام کی ویسی شکل نہیں آئی نا اس لیے یہ ذرا وائٹ وائٹ بنا تھا اور بس یہی آج کا چھوٹا سا ٹیپ ہے چھوٹا سا ولوگ ہے اسے کے ساتھ اجازت اللہ حافظ